بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی نو کیسے ہیں آپ تسی ٹھیک ہو فیس بک کالے اور تسی کی دہت تسی ٹھیک ہو آج ہم چکن روسٹ بنائیں گے بہت ودیہ بہت سوادی بہت مزیدار اب یہ جو ہے وہ بنا کے رکھ لیا ہے بچے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو کھلا رہی تھی وہ کہہ رہا تھا ماما آپ ہمارے موں میں ڈالیں کیونکہ گرم ہے تسی دیکھ لو کہ ماما اپنے بچے آدھا کنہ کر دیں گرم گرم نو میں ہاتھ پا لیا ہے تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ کھلایا ہے چلے اب شروع کرتے ہیں ریسپی کو کیسے بنانا ہے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے دو کلو ہم نے چکن لے لیا ہے ذرا بڑے پیس ہیں اس کو ایسے ہم نے نہ کٹ لگا لیا ہے یہ ہڈی کو نہ ہم نے لمبائی رخ میں اس طفح کٹ لگایا ٹھیک ہے اور اس طرح پھر اس میں اب ہم جو ہے اس کو پہلے تو مسالے سوٹنے کے بعد اس کو اوون میں ہم بنائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو کسی دیکھچی میں ڈال کے توا رہ کے نہ میڈیم فلیم پھر ہلکی فلیم کر کے نہ اس میں رکھ دیں تب بھی یہ آپ کا بہت اچھا بن جائے گا ٹھیک ہے سمپل ٹریک ہے اوون نہیں تو ٹینچنل ہم نے سوٹا رہا لون کے بعد ہم نے سوٹی ہے پتہ نہیں کی سوٹی ہے ہلزی ہم نے اس میں سوٹی دیکھ لیا ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ سوٹنے کے بعد پھر اس میں ہم نے جو ہے وہ ٹیبل سپون جو ہے وہ لیمو کا راز جو ہے وہ ڈالا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون ابھی تو لیمو کا راز جا رہا ہے دو چمچے ہم نے اس میں اوئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے اگر اوئل نہیں کھاتے تو نار ڈالے ادھا بھی بنجو بڑا مزیدار بڑا سوادی کوئی بھی اس میں نہیں ہے کہ فلیور میں کوئی کمی ہوگی بس یہ دو ٹائی چمچے ہم نے اس میں ڈال لیے اوئل کے اب اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا ہے اور تھوڑی سی ہم نے اس میں کلونجی ڈال لیا ہے کلونجی سنت رسول ہے ہم لازمی ہر کھانے میں ڈالتے ہیں پھر جو ہم نے آپ کا بتایا کہ اوون کو ہم نے گرم کر لینا ہے اس میں آپ نے رکھ دینا اب اس میں کالی مرچوں کو تھوڑا سا سوڑ لیا کڑکڑ کی آواز بڑی اچھی لگتی پتنتہ میں سن دی یا نہیں سن دی پس اوہی سوٹ سٹاک ہی نا اچھی طرح تکی مل 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 کے نام سن کر کے نا تکی امی راکھ دو کنٹے باستے دو کنٹے باستے یا تکی نامی رکھو فورن بڑھو جدہ بڑھو مزیداری بنے گا آہ دیکھو ادھا مسالہ ہی ترہ دا تو فوڈ کلر میرے پاس نہیں تھا تو میں نے نہیں لگا ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈال لیں تو بہت ہی اچھا سا کلر آ جاتا ہے اب اس کو جو اوون کی ٹری ہے نا اس کے اوپر ہم نے اس کو بڑا ہی سونا کر کے نا انہوں سجا لیا تے ادھا ایک 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 پیس را کیا اوون جی ٹری ہے انہوں تھوڑا جی نا اوہیل نا گریز کر لیا تھوڑا جی اوہیل نا تے گریز کر کے ادھے اٹھے انہوں اسی لمبیاں پا لیا آہ دیکھو ٹری ہی دوڑی جان دی ہے پتنے کتھے انہوں تو اس کو ہم نے جو ہے ایسے کر کے پھر ہم نے اس کو جو ہے نا وہ میں تانو پتہ نہیں تیجی دفعہ کے ہم لگے کہ اوون دے ویچے راخ دینا ٹو ہنڈڈ ڈگری پہ ہم نے اوون کو گرم کرنا اور فورٹی فائی منٹ کے لیے ہم نے اس کو سٹیم روست کرنا ہے اس میں اب اس باقی مسالے کو بھی نا ہم نے اس کے اوٹے جو ہے نا وہ ڈول دینا ہے ڈول دینا ہے ڈول کے پھر اس کو ہم نے اوون اوون کو پری ہیٹ ہم نے نہیں کیا ہے الیکٹیکل اوون ہے وہ جو آئین ڈی ایس ای ٹی جو کمپنی ہے انڈی سیٹ اس کا ہے انڈی سیٹ پرونونسیشن اچھی ہے یا کون سی ہے بھئی ابھی مجھے نہیں پتہ مازرد اگر غلط پرونونسیشن ہوئی تو اس کو اس میں ہم نے جو ہے نا وہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو میں کسی دن اس کا اس سٹوف کا نا برینڈ بھی آپ کو تکھا دوں گی بھی کون سا اس کا پروپر نیم ہے تو اس کو بس 45 منٹ کے لیے کیا تو یہ بہت ہی جو ہے نا وہ اچھے سے ریڈی ہو گیا بہت مزے کا جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں ویسے مہمان کے لیے کسی بھی طرح کے لیے آپ کے لیے یہ والا جو ہے نا اوون میں بنا کے جو چکن کھانا بہت بیسٹ رہتا ہے خاص کر مہمانوں کے لیے دو تین دن بھی فریج میں مسالے لگے پڑیں کوئی مہمان آنا ہے تو فورم بھی آپ کر سکتے چاہے دیتے دلاتے آپ نہ انہوں تسی سٹیم کر سکتے ٹھیکا اب اس کو میں چوک لائی ہوں اور ٹیبل پہ اس کو ہم نے سوٹ دیا ہے ہم اب اس کو جو ہے وہ چیک کریں گے کھائیں گے کیسا بنا ہے بڑا مزیدار بہت ودی اپنے بہن بھائیوں ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت ہی سوات دی اوکے بھائی جی اللہ حافظ